ایک بار پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے پورا ماملہ یوپی میں یوگی سرکار کے ویدھائیت کلدیپ سنگھ سینگر پر لگے گینگ ریپ کے آروپ پچھلے سال دوہجار جون سترہ میں لگے تھے اس میں ویدھائیت کے بھائی اور انہیں لوگ بھی شامل تھے آروپ لگے ہیں کہ پیڈیتا کی شکایت کے بعد بھی پولیس نے ویدھائیت کو آروپی نہیں بنایا اور انہیں آروپیوں پر بھی کوئی کروا ہی نہیں کی آخر پیڈیتا کو نیائے کی گوہار کے لیے دردر بھٹکنا پڑا اس بھی دبنگوی نیتاؤں نے پیڈیتا کے پیتا دوارہ کیس واپس نہیں لینے پر ان کے خلاف آرنس ایکٹ اور مارپیٹ کا ماملہ درج کرا کر بند کرا دیا جبکہ سوطر بتاتے ہیں کہ ویدھائیت کے بھائی اور ان کے ساتھیوں نے پیڈیتا کے پیتا کی نرممتہ سے پٹائی کی آخر پیڈیتا اپنے پریوار کے ساتھ آٹھ اپریل کو یوگی دربار تک بھی پہنچی اور سامویک آتم دھا کا پریاس بھی کیا تب بھی یوگی سرکار کی آنکھیں نہیں کھولی دوسرے دن نو اپریل کو پیڈیتا کے پیتا کی پولیس کشٹڈی میں موت سے پورے پردیش میں یوگی سرکار پر ویدھائیت کو بچانے کے آروپ لگے اور میڈیا میں چاروں طرف بھاجہ پاکی کرکری ہوتے دیکھ پورے معاملے کی جانچ ایسائی ٹی کو سوپی گئی وہیں ہائی کورٹ کے سنگیان لینے اور سپریم کورٹ میں پورے معاملے کی جانچ سی بی آئی سے کرنے کی یاچی کا منجور کر لینے کے بعد آخر دباؤں میں یوگی سرکار نے پورا معاملہ سی بی آئی کو سوپ دیا ہے اس پورے پرکرن میں سی بی آئی نے جانچ شروع کر دی ہے وہی ویدھائیت کلدیر سینگر دیر رات لکھنو پولیس اندکشک کے آواز پر کافیلے کے ساتھ پہنچے اس دوران انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ وہ یہاں یہ بتانے آئے ہیں کہ میں فرار نہیں ہوں رات ساڑھے گیارہ وجہ کافیلے کے ساتھ ایس پی کے نواز پر انہوں نے کہا کہ میں سرنڈر کرنے نہیں آیا ہوں اور نہ ہی مجھے ایس آئی ٹی کی ریپورٹ کے بارے میں کوئی جانکاری ہے دیکھنا ہے کہ سی بی آئی اب ریپ اور ہتیا کے آروپی کے خلاف ایف آئی آر درج ہونے کے بعد کب تک انہیں گرفتار کرتی ہے